السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ جس گاڑی کے ریویو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پری ایس دو ہزار دس موڈل ہے پرپل کلر میں ہے فل اپشن گاڑی ہے جی گریڈ میں ہے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اپنے کپنی کی اریجنل ریم میں آئی ہے یہ اس کی رائٹ سائیڈ کوئی دینٹ پینٹ کچھ بھی نہیں ہے اس میں فل اپنی حالت میں ہے فل اپنی کلر میں ہے پرپل کلر ہے اس کا اس کا بیک بیو ہے اس کی لیف سائیڈ اور اس کا فرنٹ 3 پی سلائٹ میں ہے 3 پی سلائٹ ہے اس کا سینسرز لگے ہوئے ہیں ریڈار لگا ہوئے ہیں 3 پی سلائٹ ہے ہیلی جنبل بھی ہے اس طرح اور دوسرے جہے وہ پروجیکٹرز لائٹ ہے شاور بمپر لگا ہوئے شاورز بھی ہے سب کچھ آیا ہوئے اس میں جتنے بھی آپشن ایک پریس میں آتے ہیں سب آپشنز آئے ہوئے ہیں سیڈ میررز میجر انڈکیٹر بھی وہ بھی ہے اور ساتھ اس کا وہ ٹچ بھی ہے ریموٹ لیدر سیڈز میں ہے گاڑی اس کا فرنٹ اور بیک دیکھتے ہیں اور یہ ریکریکٹربل میررز بھی ہے لگ کے ساتھ گاڑی کے وہ آٹومیٹیک سیڈ میرز بھی ہو جاتے انلاک پہ واپس اپن ہو جاتے اور یہ بڑی زبردست ہو آئے ہوئے نکل والے گریل ٹیپ آیا ہو اس میں بڑی زبردست لکتے آ رہا ہے اس کی ڈگگی دیکھتے ہیں ڈگگی کے کس طرح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست کانڈیشن میں ہے کچھ بھی نہیں ہے گاڑی میں مائنر ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے فل اپنی حالت میں ہے جنون کوئی تیوانی چینہ کوئی سامان بھی نہیں لگا فل جنون اپنی حالت میں ہے گاڑی اس کا فرنٹ دیکھتے ہیں انجن کی صرفتحال کی کس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں ادھر ہر ایکنٹ اپنی جگہ پہ اپنی حالت میں ہے سینر جی ہے بھر سینر جی بلکل اوکے گاڑی ہے سل ٹو سل اپنی حالت میں کوئی ایک چیز بھی نہ چینج ہوئی ہے اور نہ کوئی رنگ شنگ کچھ بھی نہیں ہے اس میں شاور بمپر ہے اور ٹری بیس لائٹ ہے اس کا سینرز بھی لگے ہوئے فرنٹ بمپر پر بھی سینرز ہے اور پیچھے پارکنگ سینرز بھی لگے ہوئے دیکھ سکتے آپ لوگ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے پارکنگ کیمرہ اور دوسری خاص بات یہ کہ لیدر سیٹ میں آئی ہے گاڑی فیلٹر بھی لگا ہوا ہے فیلٹریشن کے لئے انٹرنل روم بھی کافی زبردہ سے اس کا کافی کلی گاڑی ہے پھر اس کا تو بس تقریباً سے لوگوں کو پتا ہے کہ کافی کلی گاڑی ہے اٹار سو سی سی میں آتی ہے انجین اس کا اٹار سو سی سی ہے اور کانڈیشن وائز تو بہترین گاڑی ہے اس کا سوچ بوڑا آپ لوگ دے سکتے ہو یہ سینسر کے لئے وہ لگا ہوا ہے دوسرا سکرین بھی آیا ہے پیچھے کیمرہ بھی کافی زبردہ ایج ڈی کیمرہ ہے لگے جس اس میں بھی اس میں بھی دیکھ سکتے آپ لوگ کافی ریویو کی ہیں میں نے پریس کے بارے میں مگر یہ ایک نئی پریس آئی تھی تو اس لئے اس کی ریویو کر رہا ہوں دوسرا فیلٹریشن کے لئے یہ فیلٹر لگا ہوا ہے فیلٹریشن کرتا ہے ایسی چک کرتا ہے کہ سٹارٹ ایک نہیں بلکل ایسی سٹارٹ ہے یہ پریس ایوریج دیتی ہے تقریباً ٹوانٹی پلس ایوریج دیتی ہے نارمل چلاو تو ٹوانٹی پلس ٹوانٹی ٹو RPG تونٹی ٹو Jaw 44 فلی آٹومیٹک گاڑی ہے ٹی کے ریکریکٹیبل میررز ہے اور فرنٹ جو گلاس ہے ڈرائیور سیٹ وہ بھی فلی آٹومیٹک ہے لیپ سیڈ والی فلی آٹومیٹک اور بیک والی جو ہیں وہ بھی فلی آٹومیٹک ہے اس لحاظ سے کافی اچھی گاڑی ہے مختلف یہ بیکز آئے ہیں اس میں ہر ایک جگہ پہ اس کی ائر بیکز لگے ہوئے ہیں سیفٹی کے لحاظ سے کافی زبرس گاڑی ہے ایسی سٹارٹ ایس کی اوریجنل ریم میں آئے ہیں فلی لوڈڈ گاڑی ہے تو جو بھی ہے بندہ ہم سے رابطہ کرنا چاہے یا گاڑی دیکھنا چاہے تو آ سکتے ہیں ساتھ موٹر شہر امٹانا بیپاس جی ٹی روڈ پر ہے یہ گاڑی اور پریس میں تو کچھ اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ میں نے بار بار اس کے ریویو کی ہے مختلف ویڈیوز بنائے ہیں میں نے اس پر اکس کے لئے یہ اور یہ امپی تری وغیرہ کے لئے سگریٹ کے جلانے کے لئے اچھا دوسرے سپریس میں خاص بات اس میں ہیٹنگ سیٹس بھی آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لیفٹ سیٹس کے لئے ہیٹنگ ہے اور رائٹ کے لئے ہیٹنگ سیٹس بھی آئی ہوئے اس میں تو کافی آپشنز ہے اس میں مختلف کافی آپشنز آئی ہوئے ہیں فلی لوڈڈ گاڑی ہے اور اس میں آپ ریڈار بھی سٹ کر سکتے ہو ریڈار یہ ہینڈل بار جو لگا ہوا ہے یہ لیور تو یہ سٹ ہو جاتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور دوسرا اس پر ریڈار ریڈی ہو گیا تو ریڈار کا آپشن جو ہے آپ اس بٹن کے تھو جو ہے جو سٹرنگ پہ لگا ہوا ہے اس بٹن کے تھو آپ ریڈار کو سٹ پی کر سکتے ہیں فاسلہ اس کا سٹ کر سکتے گی کتنی فاسلے میں یہ ریڈار کام کرے گا تو یہ اٹومیٹکلی بریک اپلائی کرتا ہے کہ آپ کا دیان نہ ہو روڈ پہ اور اچھانک کوئی گاڑی وغیرہ کوئی جو بھی آجائے جو کچھ بھی آجائے اٹومیٹکلی یہ جو ہے نا وہ بریک اٹومیٹک بریک دبا دیتا ہے گاڑی خود بخود جو ہے وہ اٹومیٹکلی سٹاپ ہو جاتی ہے ریڈار اس کے لئے لگا ہوا ہے اور یہ پریس میں کافی پریسوں میں نہیں ہے بس ایک خاص پریس میں آئی ہوئی ہے جو فل جی گریڈ ہوتی ہے اور باقی آپ اس گاڑی کا روم دیکھ سکتے ہو فیلٹر بھی لگا ہوا ہے پیچھے سیٹوں والے آپ کے بھی لائٹ لگی ہوئی ہے پیچھے بھی کافی کلی ہے یہ گاڑی اس لئے لوگ اس سے زیادہ پسند بھی کرتے ہیں کافی چوڑی بھی ہے اور کافی کلا سپیس ہے اس گاڑی کا بہت کلا سپیس ہے اس کی وجہ سے لوگ اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور سپیڈ کے لئے اسی بھی اچھے بھاگتی ہے اچھی بھاگتی ہے ایوریج بھی اچھی نکالتے ہیں فیول کانزمشن تو آج لکھر آپ لوگ کو پتا بھی ہے کہ فیول کے جو لیٹر ہے فیول کا تو وہ کافی مہنگا ہے روز بار روز بلتے جا رہے تو اسی وجہ سے لوگ اسی فیول ایوریج بہت اچھی نکالتے ہیں تو اس وجہ سے کافی زبردست ایوریج ہوتی ہے اس کی اور ای سی میں بھی اچھی ہے چلانے میں بھی اچھی ہے باگنے میں بھی اچھی ہے ہر ریاض سے یہ گاڑی اچھی ہے اس کی ڈیمانڈ ہم لوگ کر رہے ہیں چھو دہ لاکھ تیس ہزار روپے فورٹین لیک ترٹی تاؤزن اس کی پرائز ڈیمانڈ ہے اور اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہوگی انشاءاللہ جو بھی بند آنا چاہے ساتھ موٹر شوروں پر آسکتے سکرین پر ہمارا نمبر بھی ہے ہم سے اس طرح بھی رافتہ کر سکتے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے دوسری بھی کافی اچھی اچھی گاڑیاں کڑی ہیں ہمارے پاس جس طرح کے راف ہو رہے ہیں فیلڈر ہے زیادہ تر ہونڈا سٹی کی ڈیمانڈ اور زیادہ پہ زیادہ ہے لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں آج کل اس کی فیول ایوریج بھی اچھی ہے ہونڈا سٹیس کی اور بھی کافی اچھی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس جیسے کہ ایکوا ہو گئی ایک بمپر ٹو بمپر ہے ایکوا آلٹو ہو گئی وہ ایکوا بھی ہے پریس تری پیس اور بکڑے ایکس جیہ کرولا ہے آلٹو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سٹی ہے اور پریس دو ہزار بارہ مارڈل ہے نیو آئی ہے یہ بھی اس کی ریویو بھی انشاءاللہ کریں گے میرا بکڑی ہے میرا اس میرا جو ہے اور بھی کافی اچھی گاڑیاں انشاءاللہ سکی ریویو کریں گے اور یہ پریس جو ہے اس کی پریس ڈیمانڈ چوڑا لگتی ہے انشاءاللہ اس میں توڑے بہت گنجیش ہوگی جو بھی بندہ رابطہ کرنا چاہے سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آسکیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں